بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپ ہے چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے سٹورنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سٹورنٹس امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایر کا تھرڈ چپٹر جس کا نام ہے پاکستان کا جگرافیہ اس سے پہلے ہم نے اور اس کے آنسر بھی آپ کو بتایا تھے جتنے بھی ایمپورنٹ تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم جو ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب نمبر تین پاکستان کا جگرافیہ پاکستان کا جگرافیہ اس چپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے کس خیطے میں یعنی کہ کس جگہ واقعہ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں یعنی کہ وادیاں کون سی ہیں پہاڑ کون سے آ جاتے ہیں اور اس کے اردگید کون سے ممالک ہیں اس سارے کے سارے ہم اسی چپٹر میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ پاکستان میں موسم وغیرہ کون سے ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کا شورٹ سا جائزہ لیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس قویشن آجتا ہے وادیوں سے کیا مراد ہے پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ خوبصورت علاقہ وادی تحقیل آتا ہے جسے وادی سواد ناران اور کاگان وغیرہ ٹھیک ہے نیسٹ ہے میپ پروجیشن کسے کہتے ہیں خطور طول بلد اور طول ارز بلد کو گلوب سے سادہ کاغذ پر منتقل کرنے کے طریقے کو میپ پروجیشن کہتے ہیں نیسٹ کوئشن یہ ہے وہ ہے وہ پیمانہ کی تریف کریں پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشبی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مبین ہیں مثلا ایک انچ برائد دس میل ٹھیک ہے پاکستان کا محلے وقوع بیان کریں سب سے پہلے تو آپ کو محلے وقوع کا بتاہ دوں محلے وقوع میں ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کس جگہ واقعہ ہے اور اس کے اردگید جو ہے وہ کون سے ممالک واقعہ ہیں یعنی کہ اس کی سرحدیں کن کن ممالک کے ساتھ ملتی ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہاں پہ محلے وقوع میں ٹھیک ہے تو چلیں پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتا بھی ہوں پاکستان ساڑھے تئیس درجہ ارز بلد شمال سے سینتیس درجہ ارز بلد شمالی اور اکسٹھ درجہ طول بلد مشرق سے ستتر ڈگری درجہ طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے ارز بلد ہم کہتے ہیں لمبائی کو ٹھیک ہے اس کی پچھے جو ہم میں وہ سکرین پر آپ کو شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نیسٹ ہے اس کی مشرقی سرحد بہارت شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جنوب میں بحرِ عرب واقعہ ہے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم مالک کے نام تحریر کریں ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹڈ کوئشن ہے ایران اراک سعودی عرب قویت قطر بہرین امان اور متحدہ عرب امراض ٹھیک ہے نیسٹ بڑھتے ہیں وہ ہے شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کریں ٹھیک ہے پاکستان کے حوالے سے یہ پہاڑ شمالی سرحد کو محفوظ رکھتے ہیں بہرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی ہواوں کو روک کر باری شور باری کا سبب بنتے ہیں یہی پہاڑ ہمارے دریاؤں کو پانی مہیا کرتے ہیں انہی پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوئشن ہے معاشی ادمتوازن کی کیا وجہات ہیں پاکستان اپنے قیام سے ہی معاشی ادمتوازن کا شکار ہے جہاں آمدن کم اور اخراجات زیادہ رہے ہیں جس کی اصل وجہات منرجہ زیل ہیں پہلی وجہ انہوں نے بتائی ہمارے بجٹ میں گئے ترقیاتی اخراجات ہیں ہماری برامداد کم اور درامداد زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہماری بجٹ کا سبب سب سے بڑا حصہ کرزوں پر سود کی شکل میں ادا ہوتا ہے ہمارے بجٹ سب سے بڑا حصہ کرزوں پر سود کی شکل میں ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پر ہے فوجی اخراجات بہت زیادہ ہیں یہ تو سب عام باتیں آپ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے یہ بہت اماری ادم دوازن سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے پاکستان کے موسموں کے نام تحریر کریں درجہ حرارت کے بنیاد پر پاکستان کے موسموں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کون کون سا ہے پہلے ہے موسم گرمہ پھر سرمہ بہار اور خزان ٹھیک ہے نیس کوئشن کوئی سے دو وستی ایشیائی ممالک کے نام تحریر کریں پہلے نمبر پر ہے اس میں میں نے پانچ لکھی ہے اگر آپ سے دو پوچھے تو آپ نے تین لکھ کر آنی ہیں اگر آپ پانچ لکھتے ہیں تو آپ اچھا اچھا امپریشن جائے پورے دو نمبر آپ کو اس کے ملیں گے ایک نمبر بھی آپ کا کھٹنی کرے گا پہلا ہے از بستان تاجستان ترکمانستان کازستان کرگیزستان ٹھیک ہے یہ پانچ مبالک میں نے یہاں پہ لکھے ہیں آپ نے پانچوں کی پانچ یاد رکھ لینے ہیں پاکستان میں کتنے سطح مرتفع ہیں ان کے نام لکھیں یہ سطح بھی پڑھتے ہیں سطح بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں دو سطح مرتفع سطح مرتفع بلوچستان ٹھیک ہے یہ دو سطح مرتفع ہیں اور پاکستان کے دو پہاڑی سنسلوں کے نام لکھیں یہاں پر کوئی سے بھی آپ نے لکھ دینے ہے شمالی پہاڑی سنسلہ وستی پہاڑی سنسلہ اور مغربی پہاڑی سنسلہ ٹھیک ہے خط اصطوا سے کیا امراض ہے کتب شمالی اور کتب جنوبی کے وست میں ایسا خط جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے خط اصطوا کلاتا ہے پھر دو آب کسے کہتی ہیں دو آب دو آب پانی یا دریاء دریائے سندھ کے درمیان کسی دو آبے کے نام لکھیں دو دریاؤں کے درمیان جگہ کو دو آب کہتے ہیں آب سندھ ساگر دو آب کسے کہتے ہیں دریائے سندھ کے میدان کے کسی دو آبے کے نام لکھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے باری دو آب رچنا اور سندھ ساگر یہ تین ہیں کوہستان نمک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ پہاڑی سنسلہ پوٹوہار ستو مرتفہ کے جنوب میں دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان واقعہ ہے اسی پہاڑی سنسلے کی بلندی سات سو میٹر ہے اس میں نمک چپسن کوئلہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نس کوئشن ستہ مرتفہ پوٹوہار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کوہستان نمک کے شمال میں دریائے بسی زخائر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیس کوئشن ہمارے پاس ہے وہ ہے خلیج فارس سیمالہ کا مسلم مالک پاکستان کے لئے کیوں حیم ہے یہ بھی بہت امپورنٹ کوئشن ہے اسے اچھی طرح یاد کیجئے گا یہ ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور مسلم ممالک بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر خارجہ پارسی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان جتنے بھی ممالک ہیں خلیج فارس کے اس میں سب سے زیادہ تیل پائے جاتا ہے یعنی یہاں سے تیل بہت زیادہ نکلتا ہے تو زمین سے اور مسلم ممالک بھی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے تعلقات بنا گئے رہنا خالجہ پارسی کو بہتر بنا سکتا ہے پاکستان کے لئے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کریں سب سے پہلے اس میں آیت ہے افغانستان وسطی ایشیائی ممالک ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تاریخی ثقابتی اور تہذیبی تعلقات ہیں نمبر دو پر یہ ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں تھرڈ پہ ہے وسی ایشیائی ممالک قاجستان اور عجبستان تاجستان اور ترکمانی ستان قرغزرستان اور ازاد بائیجان کے زمین ذرخیز ہے ان کی مجموعی عبادی پاکستان سے عادی ہے لیکن لقوہ پاکستان سے چھے گناہ زیادہ ہے ان ممالک کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ملتا ٹھیک ہے نیس کوئیشن ہے نقشہ کی تریب کریں یہ بھی بہت امپورٹن کوئیشن اچھی طرح یاد کیجئے گا زمین یا اس کے کسی حصے جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سیڈنٹ یہ جو کچھ پاس پیپر سے میں نے کوئیشن لیا ہوئے تھے اور کچھ ایسرسائز سے لیا تھے کوئیشن ٹھیک ہے یہ سارے سارے امپورٹن ہے آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لینا اگر کوئی بھی کمی بیش رہ گئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے ٹھیک ہے اگر آنے والی ویڈیو میں اچھ امپورومنٹ کے ساتھ ویڈیو لے کر آم گا آپ اپنی سوگیشن دیں گے تو یہ امپورومنٹ ہو سکے گی ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ